اوڈیو جنگل میرے پاس بے شمار لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں کہ میں انہیں بھی شگردی میں لے لوں مگر اس طرح بہانے سے ٹال دیتا ہوں کہ انہیں برا نہ لگے میرا کام ہی ایسا ہے ہر وقت جنات کی طرف سے حملے کا خطرہ رہتا ہے ظاہر ہے جب میں شیطانی طاقتوں کے مالک جنات سے انسانوں کو چھٹکارہ دلاؤں گا تو ان کا میرا دشمن ہونا یقینی ہے میں عملات کی بدولت کی شیطانی طاقتوں سے بچا ہوا ہوں اور کچھ لوگوں کی دعائیں ہیں جن کے میں کام آتا ہوں وہ مجھے دیروں دعائیں دیتے ہیں مجھے زیادہ دولت کی بھی تمنہ نہیں ہے اس لیے لوگ جو ابھی نظر آنے کے دور پر رقم دیتے ہیں وہ ڈبھر میں ڈال دیتا ہوں مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب مسئیبت زدہ پریشان خال لوگوں کو مشکلات سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے میں نے امتیاز کو بھی بہت سوچ سمجھ کر اپنا شکرد بنا رکھا ہے وہ بھی میری طرح زیادہ دولت کا تمنہ ہی نہیں ہے جو وقت پر مل جائے اس میں خوش ہو جاتا ہے میں اس وقت ایک وظیفہ پڑھنے میں مصروف تھا میں نے اپنے ارتکید خسار قیم کیا ہوا تھا ایک ہفتہ قبل میرے پاس ایک شخص جس کا نام عبد الرشید تھا میرے آستانے پر آیا تھا وہ بہت پریشان تھا میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا عبد الرشید گبراؤ نہیں تم میرے آستانے پر آگے ہو تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے کھل کر بیان کرو میری بات سن کر اسے کچھ خونسلہ ہوا بابا جی میں نے آپ کی بہت طریف سنی ہے اس لیے یہاں آیا ہوں اور مجھے بھی پورا یقین ہے آپ ہی مجھے اس مسئلے سے نجات دلائیں گے تم کھل کر اپنا مسئلہ بیان کرو اس صورت میں تمہارے لئے کچھ کر سکتا ہوں بابا جی میں ایک کاروباری آدمی ہوں کاروبار کے سنسلے میں میرا مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے میں ایک دن اندرونے سندھ کے دورے پر تھا میں مختلف گاؤں سے ہوتا ہوا اپنے شہر آ رہا تھا واپسی پر مجھے رات ہو گئی تھی جن سے میرا کاروباری لیندین تھا انہوں نے مجھے بہت روکا مگر میری کاروباری مجبوری تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی نہیں رکھ سکتا تھا ایک کاروباری میٹنگ میں مجھے شرکت کرنا تھی رات کی طریقی ہر طرف پھیل چکی تھی میں نے کبھی اکیلے میں رات کے وقت سفر نہیں کیا تھا اس لئے دل ہی دل میں خوف زدہ ہو رہا تھا قد آور درخت رات کی طریقی میں ایسے معلم ہو رہے تھے جیسے جنات ہوں جنات کو میں نے دیکھا نہیں ہے البتہ ان کے بارے میں یہی سنا ہے کہ وہ قد آور ہوتے ہیں اپنی شکل اور جسم کو مختلف سانچوں میں تبدیل کر لیتے ہیں مجھے اچانک ایک جگہ کار کو بریک مارنا پڑی میری کار کے سامنے اچانک سے کوئی آ گیا تھا مجھے بڑی خیرت ہو رہی تھی رات کی اس وقت اس تاریخ جنگل میں کون ہے جو میری کار کے سامنے آ گیا ہے میں اگر فوری بریک نہ مارتا تو کار اس پر چڑھ جاتی میرے کار روکنے پر وہ شخص میری کار کی طرف آیا اسے قریب آنے پر میں چونکا وہ کوئی مرد نہیں عورت تھی عورت بھی بہت حسین میں اسے دیکھتا رہ گیا اتنی حسین عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی کیا شہر جا رہے ہو وہ ایک خاص عدا سے بولی ہاں میں نے بامشکل کہا وہ تیزی سے مجھ سے پوچھے بغیر کار کا دروازہ کھوڑ کر اندر آ بیٹھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کار کا دروازہ اندر سے لاک کیا تھا پھر وہ کیسے لاک نہیں ہوا وہ میری طرف بہت ہی پیار سے دیکھ رہی تھی میں نے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا اور گاڑی کو ریس دے دی کیا بات ہے تو میں اتنے گبرائے ہوئے کیوں ہو اس نے پوچھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں نے اپنے خوف پر کابو پانے کی کوشش کی رات میں اکیلے میں گاڑی چلاتے ہوئے خوف آنا فطرتی بات ہے لیکن اب ہم دو ہو گئے ہیں جب انسان دو ہو جائے پھر خوف کس حد تک کہ ہو جاتا ہے ہاں یہ بات بلکل درست ہے میں زبردستی مسکر آیا مجھے دیکھو میں عورت ہو کر اس وحشر زدہ جنگل سے نہیں گبرا رہی ہوں وہ بولی تم یہاں رات میں کیا کر رہی ہو میں نے اپنا خوف کم ہو جانے پر اس سے سوال کیا میں تمہیں ضرور بتاؤں گی میں اس وقت جنگل میں کیا کر رہی ہوں میں اپنے گاؤں سے بس میں آ رہی تھی کہ بس کا ٹائر خراب ہو گیا دوسرے مسافروں کی طرح میں بھی بس سے نیچے اتر گئی شام کے وقت یہ علاقہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا میں ایسے ہی علاقے کو دیکھتے ہی بہت دور نکل گئی خوش اس وقت آیا جب بس کا زور زور سے ہارن بجا میں بہت دور نکل گئی تھی اس لیے میرا بس تک پہنچنا ممکن نہیں تھا پھر بھی میں تیز تیز دوڑتی ہوئی بس کی طرف باگی ہارن بجتا رہا اور میں بس کی طرف دوڑتی رہی پھر ہارن بجنا بند ہو گیا شاید بس چل دی تھی میں جیسے تیز دوڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں بس کھڑی تھی مگر اب بس کا دور تک نامونشان نہیں تھا میں کچھ دیر پریشان رہی پھر میں نے سوچا کہ پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا مجھے کسی دوسری بس کا انتظار کرنا چاہیے رات ہو گئے کوئی بس نہیں آئی حتیٰ کہ کوئی کار تک بھی نہیں آئی رات ہونے پر مجھے انجانہ سا خوف بھی آ رہا تھا ایسے میں تم میرے لئے رحمت کا فرشتہ بن کر آ گئے اور میں تمہاری کار میں بیٹھ گئے بس والے کو تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا میں نے کہا بس کا ٹائر خراب ہو جانے پر کوئی خرابی ہو جانے پر بس سے لوگوں کا اترنا فطرتی عمل ہے جب بس کی خرابی درست ہو جاتی ہے کنیکٹر بس میں آواز لگاتا ہے کہ تمام مسافر برابر کے ساتھی کو دیکھ لیں کوئی کم ہو تو بتا دے ورنہ ہم بس چلا رہے ہیں جس کا بھی ساتھی کم ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے پھر اس کا انتظار کیا جاتا ہے میری بدقسمتی کہ میں اپنی سیٹ پر اکیلی تھی اور میرے پیچھے والی سیٹ خالی تھی اس لئے کسی کا بھی دیان میری طرف نہیں ہوگا اس نے مزاہد کی ہاں میرا خیال ہے ایسا ہی ہوگا بیسے کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں لمبا سفر ہے بات چیت کرتے ہوئے نام لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا میرا نام نگمہ ہے ہم دونوں بات چیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے میں کار چلاتے ہوئے بوریت محسوس کا رہا تھا وہ بوریت دور ہو گئی تھی اور خوشگواریت نے اس کی جگہ لے لی تھی میں جی بڑھ کر اس خسین دوشیزہ کو دیکھ لینا چاہتا تھا اچانک ایک جٹکے سے کار رک گئی میں نے کار کو تکہ لگا کر ایک سیٹ پر کیا اور ٹارچ کی مدد سے اس کی خرابی چیک کرنے لگا جو بھی کار کا استعمال کرتا ہے وہ تھوڑا بہت مکینک بن جاتا ہے میں بھی تھوڑی بہت خرابی دور کر لیتا ہوں میں نے بہت کوشش کی کار سٹارٹ ہو جائے مگر کار ٹھیک نہیں ہو رہی تھی مجھے کار کے اس وقت خراب ہو جانے پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایسی جگہ اور ایسے وقت کار خراب ہوئی ہے کہ میں کسی سے کار ٹھیک رانے کے لیے مدد بھی نہیں لے سکتا غصے سے میں نے کار کو ایک لات ماری بہت غصہ آ رہا ہے نگمہ نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا صبح مجھے ایک اہم میٹنگ میں شدکت کرنا ہے ایسے میں کار کے خراب ہو جانے سے میرا سارا پروگرام درم برم ہو کر رہ جائے گا فکر نہ کرو اور تھوڑا انتظار کر لو ہو سکتا ہے گاڑی خود بہت ٹھیک ہو جائے یا کوئی اور گاڑی آ جائے جو تمہاری مشکل کو آسان کرتے وہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں تم ٹھیک کہتی ہو بعض اوقات میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کار کچھ دیر کے بعد خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہے میں نے کہا پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو رات کا پرسکون محول ہے تنہائی ہے ایسے میں قدرت کی جانب سے فرام کردہ موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہو نگمہ نے میری طرف خود سپرتگی کے انداز میں کہا اس کے بعد نے میرے دل میں گدگدگی سی پیدا کر دی تھی واقعی میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ میرے ساتھ اس قدر حسین دوشیزہ کا ساتھ ہے میں بہک گیا تھا میں وہ غلطی کار بیٹھا تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی میں بہت شرمندگی محسوس کا رکھا تھا نہ نگمہ میری خوصلہ افضائی کرتی اور نہ مجھ سے ایسا فیل ہوتا میں کار میں ہی سو گیا اور جب صبح سورج کی پہلی کے رن میرے چہرے پر پڑی میں بیدار ہو گیا میں نے جیسے تیسے کار کو سٹارٹ کیا وہ سٹارٹ ہو گئی میں نے کار سٹارٹ ہو جانے پر خوش ہوتے ہوئے جب نگمہ کی طرف دیکھا وہ کار میں نہیں تھی کار کے دروازے بھی لاکھ تھے میں کار سے نکل کر باہر آیا ادھر ادھر نظریں دڑھائیں دور تک نگمہ کا نام و نشان نہ تھا میں نے ہارن بھی بجایا مگر وہ نہ آئی کچھ دیر انتظار کر کے میں نے کار کو ریش دے دی اور گار پہنچ کر ہی دم لیا ابھی اس واقعے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ایک رات میں بیگم کے ساتھ بیٹ پر سو رہا تھا کہ نگمہ کمرے میں آ گئی میں اسے رات میں اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا تم کمرے میں میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ سکتی ہوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا کمرے میں میری بیگم میں نے کہنا چاہا اس کی فکر نہ کرو میں جب تک نہیں چاہوں گی یہ اپنی نین سے بیدار نہیں ہوگی وہ بولی تم کیا چاہتی ہو میں نگمہ کو دیکھ کر حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا اور چاہ رہا تھا کہ وہ کمرے سے نکل جائے میں اس سے خوفزدہ سا ہو گیا تھا میں تم سے کیا چاہوں گی وہی جو اس رات تم نے کیا تھا وہ مجھ سے ان جانے میں ہوا تھا اب جان بوجھ کر وہ فیل کر لو یہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ گئی نگمہ ایک گھنٹے تک میرے بیٹ پر ہی مگر میری بیگم راخت ذرا سا بھی ہل بھی نہ سکی وہ ایسی بے سود بیٹ پر پڑی رہی جیسے اس میں جان ہی نہ ہو مجھے یہ سوچ کر خوف آ رہا تھا کہ اگر بیگم جاگ جاتی اور مجھے اور نگمہ کو قابل اعتراض خالت میں دیکھ لیتی تو وہ میرے بارے میں کیا رائے قیم کرتی اس کے ذہن میں میرے لیے جو عزت اترام تھا وہ سب خاک میں مل جاتا پھر مجھے خوش نہیں رہا صبح ہی آنکھ کھلی یہ سنسلہ تین مہینے تک چلا ہر خفتے نگمہ میرے کمرے میں چلی آتی اس کی آنے پر میری بیگم بے سود ہو جاتی تھی تین مہینے کے اندر میری صحت بہت خراب ہو گئی تھی خون کی کمی بہت زیادہ ہو گئی تھی ڈاکٹر بھی حیران ہے کہ مجھے کوئی خطرناک بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی خون کیوں کم ہو رہا تھا ڈاکٹر کے مرض سمجھ میں نہ آنے میں میں نے عالموں سے رجوع کیا جس پر مجھے شعف ہوا کہ نگمہ ایک چڑیل ہے جو نجوانوں کا خون پیتی ہے وہ بھی میرا خون پی رہی ہے اگر وہ اسی طرح میرا خون پیتی رہی تو میرا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا میں نے کئی عالموں سے علاج کروایا مگر نگمہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ ہر ہفتے میرے پاس آتی رہتی ہے اس نے اب مجھے دمکی بھی دینا شروع کر دی ہے کہ میں نے اپنا علاج کرانا بند نہیں کیا تو ایک ہی رات میں میرے جسم سے سارا خون نچول لے گی میں ڈر گیا اور اپنا علاج کرانا بند کر دیا پھر میرے دوست نے آپ کا پتہ بتایا تو یہاں آیا ہوں وہ بولا میں نے آنکھ بند کر کے کچھ پڑا اور پھر مجھ پر وہ حقیقت آشکار ہو گئی نوجوان تم سے جو بڑی گلتی ہوئی وہ اس رات میں جو حرکت سرزت ہوئی اس کا نتیجہ ہے کہ وہ چڑیل تم پر غالب آگئی ہے اس چڑیل کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں جس کے سبب ہر عالم اسے کابو نہیں کر سکتا میں پوری کوشش کروں گا کہ پڑائی کے زور سے تمہیں اس خبیص چڑیل سے نجات بھیلاؤں میں نے اسے خوصلہ دیا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے میرے کابو نہیں آئے گی اس نوجوان کی خاطر مجھے برپور کوشش کرنی پڑ گئی مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامشاب ہو جاؤں گا کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس خونے پر میں چونکا کون ہے میں نے پوچھا میں وہی ہوں جس کے لئے یہ وظیفہ پڑ رہے ہو وہ بولی ظاہر کیوں نہیں ہو رہی ہو میرے کہنے پر وہ ظاہر ہو گئی وہ انتہائی پر صورت شکل کی بوڑی عورت تھی جسے دیکھ کر بھی گن آ جائے میں جس کے لئے یہ وظیفہ پڑ رہا ہوں وہ تو بہت ہی حسین چڑیل ہے چڑیل اور حسین یہ نامنکن سی بات ہے چڑیلیں جادو کے زور پر حسین ضرور نظر آ جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہوتی وہ بولی تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو تمہیں حبردار کرنے آئی ہوں کہ یہ وظیفہ پڑنا چھوڑ دو برنا برنا کیا میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا میرے پاس شیطانی شکتی بہت ہے میں تمہیں جلا کر بسم کر دوں گی وہ غصے سے بولی سوچ کیا رہی ہو عمل کیوں نہیں کرتی میں دمکی نہیں دے رہی میں تمہیں جلا کر بسم کر دوں گی مجھے معلوم ہے تم دمکی نہیں دے رہی ہو بلکہ جلا کر بسم کرنے آئی ہو پھر کیا سوچ رہی ہو جلا دو مجھے میں نے ہستے ہوئے کہا مجھے ہستہ دے کر وہ غصے سے آگ بھولا ہو گئے اور کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا آگ کا شولہ میری طرف آیا مگر وہ میرے گرد خسار سے ٹکرا کر گیپ ہو گیا چڑیل نے کئی بار مجھ پر کیے مگر وہ ناکام رہی وہ غصے سے جلجلاتے ہوئے بولے اس وقت تم نے اپنے گرد خسار قیم کیا ہوا ہے اس لئے میں تمہیں نقصان پہنچانے سے کاسر ہوں جس وقت بھی تم خسار سے نکلو گے میں تم پر حملہ کرتا ہوں گی تم میرا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں ہر وقت بابوزو رہتا ہوں جو لوگ بابوزو رہتے ہیں ان پر کالا جادو اثر نہیں کرتا بلکہ کالا جادو کرنے والا خود ہی کالے علم سے خلاق ہو جاتا ہے میری بات پر اس نے غصے سے زمین پر پیر پٹھا اور غیب ہو گئی اس کے غیب ہو جانے پر میں پھر وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا دو دن گزرنے پر جب میں وظیفہ پڑھ رہا تھا کہ وہ پچڑیل پھر آ گئی اس بار وہ غصے میں نہیں تھی میں اس کو دیکھ کر مسکر آیا آج کیا دمکی دینے آئی ہو کیسی آپ پر میں چونکا تم اگر یہ وظیفہ چھوڑ دو تو میں دولت سے مالا مال کر دوں گی میں زمین میں چھپے ہزانوں کے بارے میں جانتے ہوں اس دن تم مجھے جلا کر بسم کرنے آئی تھی آئی دولت سے مالا مال کر دینا چاہتی ہو آخر عبد الرشید میں ایسی کیا بات ہے میں نے پوچھا میرے پاس شتان کی بہت بڑی شکتی ہے اور یہ سب ایسے ہی حاصل نہیں ہو گئی میں نے بہت جتن کیے ہیں جب کہیں جا کر یہ شکتی ملی ہے میں ہمیشہ کے لیے عمر ہونا چاہتی ہوں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مجھے سو آدموں کا خون پینا ہے خون پینے کا عمل ایسے کرنا ہے کہ جس شخص کا میں خون پی رہی ہوں وہ خون پینے سے خلاق نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں دوسرے شخص کا خون نہیں پی سکتی میں نے 99 آدموں کا خون پی لیا ہے اب عبد الرشید کا سوہ نمبر ہے اگر عبد الرشید میرے خون پینے سے خلاق نہیں ہوا تو میں خلاق ہو جاؤں گی اب میں کسی اور شخص کا بھی خون نہیں پی سکتی میں مجبور ہوں اس سے قبل عبد الرشید کا علاج کروانے والے عاملوں کو ڈرا دمکا کر علاج کرنے سے روک دیا تھا تم بابوزو رہتے ہو اس لیے میرا کالا علم تم پر نہیں جل سکتا اس لیے میں نے دولت کی آفر کی ہے مجھے ہر حال میں عبد الرشید کا علاج روکنا ہے ورنہ میری موت یقینی ہے اس کا مطلب ہے کہ عبد الرشید کو خلاق کر کے تم ہمیشہ کی زندگی پالوگی ابھی تم نینانوے آدمیوں کو خلاق کر چکی ہو سوہ شکار عبد الرشید ہوگا ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے پر تم نہ جانے اور کتنے انسانوں کو نقصان پہنچاؤگی میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں تم اس چکر میں پڑھنے کی بجائے میری بات مان لو اور میں تمہیں مو مانگی دولت دوں گی وہ بولی میں ایسا نہیں کر سکتا انسانیت کو فیدہ پنچانے کے لیے کام کرتا ہوں پھر تم نے کیسے یہ اندازہ لگا لیا کہ دولت کی خاطر میں تمہاری بات مان لوں گا تم دولت کو ٹھکرا کر اپنا نقصان کر رہے ہو میں کوئی اور راستہ نکال ہی لوں گی لیکن عبد الرشید کو کسی صورت میں نہیں چھوڑوں گی تم عبد الرشید کا پچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی میں نے غصے سے کہا میرے غصہ کرنے پر وہ غیب ہوگی اس کے جانے پر میں دوبارہ وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو گیا دو دن گزرنے پر وہ پھر میرے سامنے تھی وہ میری منت سماجد کرنے لگی میرے مسلسل انکار پر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اس نے کئی بار کیے اس کا ہر بار خالی گیا وہ جنونی حالت میں آ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے بار خالی جانے پر دیوانی ہو گئی تھی وہ ہر خالت میں مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں حسار میں بیٹھا ہوں ایسے میں اس کا کوئی بھی وار اثر نہیں کرے گا پھر بھی وار کر رہی تھی میں نے جب سے وظیفہ شروع کیا تھا